شیر دن جاسوسی، فراہ، حمد، سرپروشی وطن کی خاطر جان کی بازی لگانے بارے ایک گمنام مجاہد کی سنسنی خیز داستان دشمن کے دل میں بیٹھ کر اپنے وطن کا دفاع کرنے والا شیر دن میں نے دونوں توافوں رامی بھائی اور گنگا بہنی سے ان کی کھولیوں کا پتہ معلوم کر لیا تھا اور مجھے یہ بھی علم تھا کہ بمبئی کا بازار حسن تو رات بارہ بجے تک بند ہو جاتا ہے لیکن ان معمولی درجے کی توافوں کی کھولیوں والا بازار اس کے بعد بھی کھولا رہتا ہے شیف سینہ کے آفیس میں ایک خفیہ سیل تھا جہاں بھیس بدلنے کا سازو سامان اور اسلحہ رکھا رہتا تھا میں آٹھ بجے رات نیچے آفیس میں آیا دفتر بند تھا صرف چوکی دار بیٹھا ہوا تھا مجھے دیکھ کر اس نے بیڑی پھینک دی اور سلام کر کے اٹھ کھڑا ہوا میں نے کہا مجھے ایک ٹیلی فون کرنا ہے ایرافون خراب ہو گیا ہے دفتر کا کمرہ کھول دو اس نے فوراں جیب سے چابیوں کا گچھا نکالا اور دفتر کی شیڑیاں چڑھ کر کمرے کے دروازے کا تعلہ کھول دیا اور خود باہر جا کر سٹول پر بیٹھ گیا اس پر میری شخصیت کا روب تھا اس نے مجھے وہاں ایک بار خود بال تھاکرے کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالے باتیں کرتے دیکھا تھا اس کے علاوہ بالا جی راؤ کے ساتھ بھی میں دفتر میں آتا جاتا رہتا تھا دفتر کے کمرے میں آ کر میں نے فون کے ٹائل کا یو ہی ایک نمبر گھمایا اور انچی آواز میں ہیلو ہیلو کرنے لگا تاکہ باہر چوکی دار بھی میری آواز سن لے تین چار مرتبہ ہیلو کہنے کے بعد میں تیزی سے دفتر کے کونے میں جو چھوٹا دروازہ تھا اس کو کھول کر بھیس بدلنے والے کمرے میں آ گیا اس کمرے کی ہر چیز میری دیکھی بھالی تھی مجھے صرف تین چیزوں کی ضرورت تھی جو میں نے پہلے سے سوچ رکھی تھی وہ تینوں چیزیں میں نے اٹھا کر جیب میں ڈالی اور باہر نکل کر کمرے کو بند کر دیا چونکہ یہ کمرہ آفس کے کمرے کے اندر تھا اور آفس کو تعلہ لگ جاتا تھا اس لیے اس چھوٹے کمرے کو تعلہ نہیں لگایا جاتا تھا کمرے میں آتے ہی میں نے ریسیور اٹھا کر دو تین بار اونچی آواز میں ہیلو کہا اور پھر زور سے ریسیور رکھ دیا باہر آ کر چوکی دار سے کہا جہاں مجھے فان کرنا تھا ان کا فان نہیں مل رہا تم تعلہ لگا دو جی مالک میں سیڑھیاں چڑھ کر اوپر اپنے کمرے میں آ گیا میرے کمرے کی سیڑھیاں دفتر کے دروازے کے اقب میں تھی اوپر آ کر میں نے سفید کاغذ نکال کر سامنے رکھا اور اس میں ہندی میں مختصر سی عبارت بڑے بڑے لفظوں میں لکھ دی ہندی کی یہ عبارت میں نے جانبوچ کر خراب خط بنا کر لکھی تھی تاکہ پڑھنے والے کو محسوس ہو کہ یہ کسی مسلمان نے لکھی ہے جس کو ہندی لکھنی نہیں آتی عبارت کو سامنے رکھ کر دو تین بار غور سے پڑھا جب میں اس سے مطمئن ہو گیا تو اس کی ایک اور نقل اتار لی دونوں کاغذوں کے درمیان سراخ کر کے ان میں فائلوں کا مضبوط دھاگہ پر ہو کر اسے اتنا کھلا رکھا کہ کسی انسان کی گردن میں ڈالا جا سکے اس کام سے فارغ ہو کر میں نے دونوں کاغذوں کو تہہ کر کے اپنی پرانی جیکٹ کی جیب میں ڈال لیا یہ پرانی جیکٹ ایک مدد سے بمبئی والے فلیٹ میں ہی ٹنگی ہوئی تھی اب میں اسے نہیں پہنتا تھا جب رات کے ٹھیک ساڑھے گیارہ بجے کا وقت ہوا تو میں نے کمرے کی بتی بچھا دی غسل خانے میں آ کر غسل خانے کی بتی جلائی اور وہ تین چیزیں نکال کر سامنے رکھ لیں جو میں خفیہ لباس والے کمرے سے نکال کر لائے تھا ان میں سے ایک الجے ہوئے ہپی ٹائپ کے بالوں کی ایک وگ تھی ایک اسی رنگ کے بالوں کی گھنی داری تھی جس میں موچیں ساتھ لگی ہوئی تھی یہ دونوں وگیں بڑی پائیدار اور مضبوط تھی اور بالکل اصلی بالوں کی بنی ہوئی تھی یہ چہرے کے ساتھ اس طرح چپک جاتی کہ ایک دو بار معمولی طریقے سے کھینچنے پر اپنی جگہ سے بلکل نہ ہلتی یہ وہ وگیں تھی جنہیں لگا کر دہشتگرد ضرورت کے وقت پاکستان جاتے تھے اس کے بعد میں نے خدر کا باجامہ اتار کر پرانی پتلون پہنی شیشے میں اپنا حلیہ دیکھا میں بلکل نہیں پہچانا جا رہا تھا بلکل بھنڈی بازار کا کوئی دادا غنڈا یا موالی لگ رہا تھا میرا خیال تھا وہ پیازی رنگ کی گولیوں سے بھری ہوئی ہوگی مگر اس میں صرف پانچ گولیاں ہی تھی جو پانی میں فوراں حل ہو جاتی تھی ان کا کوئی ذائقہ نہیں تھا اور بے داکھ تھی پانی کا رنگ بلکل نہیں بدلتا تھا یہ بے ہوش کر دینے والی گولیاں تھی ایک گولی پانی میں ڈال کر اگر اس کا ایک گھونٹ کوئی پی لے تو وہ دس سیکنڈ میں بے ہوش ہو جاتا میں نے ڈیبیا میں سے دو گولیاں نکال کر جیب میں رکھ لیں باقی گولیوں کو غسل خانے کے کموڈ میں ڈال کر بھا دیا ڈبی اپنے پاس ہی رکھ لی میں یہ ڈبی وہاں سے کافی دور جا کر ویران علاقے میں پھینکنا چاہتا تھا رومال پہلے سے میری پتلون کی جیب میں موجود تھا نائلون کی سبز رنگ کی پتلی دوری بھی میں نے جیب میں رکھ لی تھی اس ڈوری سے میں اپنے ٹیچی کیس کو بانت کر لائے تھا جس کا بکل ٹوٹ چکا تھا اور وہ کھل جاتا تھا دوری پتلی مگر بہت مضبوط تھی میں نے اسے گز بھر کاٹ لیا تھا جب میں ہر طرح سے تیار ہو گیا تو غسل خانے کی بتی کو جلتے رہنے دیا پتلون کی جیب میں پچاس پچاس روپے کے پندرہ نوٹ میں نے پہلے ہی رکھ لیے تھے ان نوٹوں نے بڑا کام دکھانا تھا اس کے بعد میں نے کمرے کو تالہ لگایا اور دبے پاؤں سیڑھیاں اتر کر بازار کی دوسری جانب ہو کر یوں جھوم جھوم کر مزے سے سگٹ سلگا کر چلنے لگا جیسے واقعی میں کوئی موالی دادا ہوں چاک میں سے ٹیکسی لی اور اسے فارس روڈ چلنے کو کہا بمبئی کے بازار حسن کو فارس روڈ کہتے ہیں یہ وہاں سے کوئی دس پندرہ میل کے فاصلے پر تھی میں ٹیکسی کی پچھلی سیٹ پر سر پیچھے ڈالے بیٹھا ایک فلمی گیت گنگنا رہا تھا اور ڈرائیور پر یہ ظاہر کرنے کی کوشش کر رہا تھا جیسے میں نے پی رکھی ہے ڈرائیور نے راستے میں مجھ سے کہا بابو کیا ہے کہ بمبئی میں آج کل ولایتی داروں کی بڑی مشکل ہیں میں نے موالیوں والے لہجے میں کہا تو اپنا مو بند رکھ اور گاڑی چلا کیا جیب میں مال ہو تو بمبئی میں سب کچھ ملتا ہے اس کے بعد فارس روڈ کے ناکے تک ڈرائیور بلکل نہ بولا میں ناکے پر اتر کر اونچے درجوں کی طوائفوں والے بازار کی طرف جانے کی بجائے اس کے پہلو میں ایک دوسرے بازار کی طرف چلا جہاں بہت کم روشنی تھی یہاں نچلے درجے کی طوائفوں کی کھولیاں تھی اکثر کھولیاں بند تھی مجھے تشویش ہوئی کہیں گنگا اور رامی بائی کی کھولیاں بھی بننا ہو میں نے ان کی کھولیاں دیکھی نہیں تھی مجھے ان کا پتہ معلوم کرنا تھا بازار کی نکڑ میں سگرٹ پان کا کھوکا تھا وہاں کچھ عوباش قسم کے لوگ کھڑے تھے میں نے ان سے رامی بائی اور گنگا بہنی کی کھولیوں کا پتہ پوچھنا مناسب نہ سمچھا کھولیاں ساتھ ساتھ بنی ہوئی تھی ہر کھولی کے باہر ایک طوائف نیم اوریاں لباس میں کھڑی یا دروازے کی چوکٹ میں بیٹھی ہوئی تھی خوب میک اپ کیا ہوا تھا میں ذرا دور دور رہ کر ہر کھولی کو دیکھتا چلا جا رہا تھا بازار کے آخر میں آ کر ایک کھولی کے عد کھولے دروازے میں میں نے رامی بائی اور گنگا بہنی کو دیکھ لیا رامی بائی کیواڑ کے سہارے کھڑی تھی گنگا بہنی بیٹھی ہوئی تھی اندر کی جانب کوچھٹی میں کمزور روشنی والا بلبروشن تھا میں نے ان دونوں کو فوراں پہچان لیا تھا دونوں نے گوہ کی دیہاتی عورتوں کی طرح کمر تک دھوتی باندھی ہوئی تھی اوپر کے جسم پر صرف بلاوز ہی تھا بال خوب بنے ہوئے تھے ایک آدمی ان کے سامنے کھڑا انہیں گھور گھور کر دیکھے جا رہا تھا رامی بائی نے اسے گالی دے کر کہا کیا دیکھ رہے ہو مال ہے تو اندر آ جاؤ نہیں تو دفع ہو جاؤ آدمی شرمندہ ہو کر واپس مڑ گیا اس کے بعد میں ان کے سامنے آ گیا رامی اور گنگا نے مجھے مسکرا کر دیکھا یہ ان کی کمرشل مسکراہت تھی انہوں نے مجھے بلکل نہ پہچانا میرا حلیہ اتنا بدلہ ہوا تھا کہ وہ مجھے پہچان ہی نہیں سکتی تھی میں نے آگے ہو کر پوچھا کیا ریٹ چل رہا ہے بھائی گنگا اور رامی کو یہ جملہ برا لگا ان کی مسکراہت غائب ہو گئی میں نے پتلون کی جیب سے پچاس روپے کا نوٹ نکال کر دکھایا اور کہا پچاس روپے ٹھیک رہیں گے ان کے چہروں کی مسکراہت واپس آ گئی ان کا ریٹ دس پندرہ روپوں سے زیادہ نہیں تھا اور یہ مجھے معلوم تھا میں نے پچاس کا ایک اور نوٹ نکال لیا کیا ہے کہ پچاس پچاس ہم تم دونوں کو دے گا تم دونوں ہمارے ساتھ اندر جائے گا رامی اور گنگا شرما گئی اور اچھا ہے تواف بن جائے مگر شرم و حیاء کا تھوڑا بہت دامن اس کے ہاتھ میں رہتا ہے میں ان کی طرف پڑھا وہ دونوں دروازے سے ہٹ کر اندر چلی گئی میں بھی اندر آ گیا رامی نے کھولی کا دروازہ بند کر کے کنڈی لگا دی کھولی میں عجیب سی بو پھیلی ہوئی تھی ایک جھلنگا سا کھاٹ پر میلہ بستر لگا ہوا تھا میلہ سا تکیہ پڑا تھا میں چار پائی پر بیٹھ گیا وہاں زیادہ دیر بیٹھنا میرے لیے خطرے کا باعث ہو سکتا تھا میں نے جیب سے پچاس پچاس کے مزید دو نوٹ نکال کر دونوں کو سو سو روپے دیئے اور کہا دارو پیوں گا پہلے سو سو روپے لے کر وہ میرے اشاروں پر جیسے ناچنے لگی رامی نے چار پائی کے نیچے سے دیسی شراب کی بوتل نکال کر لوہے کی چھوٹی سی میز پر رکھتی گنگا نے ایک گلاس بھی رکھ دیا میں نے کہا اگر تم دونوں بھی میرے ساتھ دارو کا ایک گلاس پیو گی تو میں تمہیں ان کے پچاس پچاس روپے الگ دوں گا اتنے پیسے وہ دونوں مل کر ساری رات میں نہیں کماتی تھی میں نے پچاس پچاس کے دو نوٹ نکال کر ان کی طرف اچھال دیئے انہوں نے لپک کر نوٹ دبوچ لیے رامی بولی کیا ہے کہ ہم دارو نہیں پیتی ہیں پر تمہاری خاطر ایک گلاس پی لیں گی میں نے کہا پانی کا جگ بھی لے آؤ میں دارو میں پانی ملا کر پیوں گا اسی وقت رامی باہر گئی باہر کسی دوسری کھولی سے وہ پانی سے بھرا ہوا عام سا چینی کا ایک جگ اور سلور کے تین گلاس لے آئی میں نے تینوں گلاسوں میں تھوڑی شراب ڈالی آدھ آدھا گلاس پانی ڈال دیا اب میرے آپریشن کا سب سے اہم اور سب سے نازک مرحلہ تھا میں نے پہلے سے سوچی سمجھی سکیم کے مطابق جیب سے پچاس پچاس روپوں کے دس پندرہ نوٹ نکالے اور انہیں چار پائی کی دوسری طرف اچھال کر کہا یہ جمنا دیوی کی بھیند ہے انہیں تم لے لو دونوں تواعفیں فرش پر گرے ہوئے نوٹوں پر ٹوٹ پڑی ایسا کرتے ہوئے دونوں چار پائی کی اوٹ میں ہو گئی میں اسی لمحے کا انتظار کر رہا تھا میں نے جیب سے پیازی رنگ کی مٹر کے دانوں کے برابر گولیاں نکال کر دو گلاسوں میں ڈال دیں اور اپنا گلاس جس میں گولی نہیں ڈالی تھی ہاتھ میں اٹھا لیا کتنے میں رامی اور گنگا نوٹوں کو اپنے بلاوس کے اندر ڈالتی ہوئی میرے پاس چار پائی پر آ کر بیٹھ گئیں میں سوچنے لگا کہ یہ تواعفیں ایک ایسے محلق مرض میں مبتلا ہیں جن کا ابھی تک علاج دریافت نہیں ہوا اور جس میں مبتلا ہو کر آدمی ہڈیوں کا ڈھانچہ بن کر ختم ہو جاتا ہے خدا جانے یہ اپنی بیماری کس کس کو لگا چکی ہوں گی اور اگر یہ پاکستان سمگل ہو جاتی تو وہاں نہ جانے کتنے معصوم نوجوانوں کو ایڈز کا مرض لگا کر انہیں سسک سسک کر دم توڑنے پر مجبور کر دیں گی دونوں گلاسوں میں ڈالی ہوئی بے ہوشی کی گولیاں شراب کی وجہ سے جلدی گھل چکی تھی میں نے شراب کے گلاس کو بلند کرتے ہوئے کہا شیف دیوتا کی پجارنوں اٹھاؤ مدھرہ کا پیالہ اور دیوتاؤں کے نام پر میرے ساتھ چڑھا جاؤ ان دونوں کو اتنے پیسے مل چکے تھے کہ میری بیدام خلام بنی ہوئی تھی میں نے گلاس کو اپنے ہونٹوں سے لگا کر ذرا اوپر کر لیا اور اپنے ہونٹوں کو بند کیا رکھا اور گلے کو یوں حرکت دینے لگا جیسے میں غٹا غٹ شراب پی رہا ہوں رامی اور گنگا بائی نے تین چار گھونٹ چڑھا لیے شراب بہت تیز تھی میرے بند ہونٹوں کو وہ مرچوں کی طرح لگ رہی تھی انہوں نے گلاس رکھ دیئے میں نے بھی گلاس لوہے کی میز پر رکھ دیئے رامی نے دیوار میں بنی ہوئی علماری سے ایک لفافہ نکال کر پھاڑا اور میز پر رکھ دیا اس میں بھونے ہوئے چنے تھے اب دونوں میرے دائیں بائیں بیٹھ کر مجھ سے چہلیں کرنے لگیں گنگا میرے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگی تو میں نے اس کا ہاتھ پیچھے کر دیا اور غصے میں کہا میرے بالوں میں صرف کاجل دیوی ہی انگلیاں پھیر سکتی ہے گنگا نے ہاتھ پیچھے کر لیا کاجل کون ہے بابو رامی نے ہس کر پوچھا میں نے اسے بھی چھڑک کر کہا تم کو اس سے کیا غرض ہے میں نے یہ اس لئے کہا تھا کہ انگلیاں پھیرنے سے میری بالوں کی وگ اتر سکتی تھی اور ساتھ ہی داڑی بھی اتر جاتی اگر اس وقت وہ میری شکل دیکھ کر مجھے پہچان بھی لیتی تو اس سے کوئی فرق نہ پڑتا کیونکہ ان کی زندگیوں کے صرف چند لمحے ہی باقی رہ گئے تھے لیکن مجھے اس بات کا خیال تھا کہ اگر وہاں کوئی دوسرا شخص یا پولیس والا آ گیا تو وہ میری اصلی شکل دیکھ لے گا گنگا نے مجھے بستر پر کھینچنا چاہا تو میں نے کہا پہلے اپنا اپنا گلاس ختم کرو پھر آگے کا دھندہ شروع ہوگا وہ ہسنے لگی میں نے گلاس اٹھایا انہوں نے بھی گلاس اٹھا لیے میں نے محسوس کر لیا تھا کہ ان پر دوائی کا اثر ہونا شروع ہو گیا ہے میں نے پہلے کی طرح گلاس موں کے ساتھ لگا کر ہونٹ بند کر لیے اور گلاس کو یوں اوپر چڑھایا جیسے پی رہا دونوں توافیں حقیقی طور پر اپنا اپنا دارو پی گئیں خالی گلاس انہوں نے میز پر رکھے اور گنگا کوئی فلمی گیت گنگنانے لگی رامی بھائی نے میرے گلے میں باہیں ڈال دی اور بولی بابو تم کہاں سے آئے ہو پہلے تمہیں یہاں کبھی نہیں دیکھا گنگا میری جیکٹ اتارتے ہوئے بولی بابو تم دو دو عورتوں کے شوقین ہو تو دن کے وقت ہماری کھولی میں آیا کرو میں نے گنگا کے ہاتھ پیچھے کر دیے ابھی ایک ایک گلاس اور چلے گا ابھی دارو کا نشہ نہیں ہوا رامی کا سر ڈول گیا بولی مجھے تو بہت چڑھ گیا ہے بہت تیز شراب تھی اس دوران گنگا کا سر بھی ڈولنے لگا پھر میرے دیکھتے ہی دیکھتے دونوں بے ہوش ہو کر چار پائی پر گر گئیں میں جلدی سے الگ ہو گیا پہلا کام میں نے یہ کیا کہ کھولی کی کنڈی کھول کر دروازے سے باہر چھانگ کر دیکھا پان سگرٹ کے کھوکے تک بازار خالی پڑا ہوا تھا میں نے دروازے بند کر کے کنڈی لگا لی اب مجھے ان دونوں کو ٹھکانے لگانا تھا میں پہلے رامی بائی پر چھک گیا نائلون کی باریک رسی اس کی گردر میں ڈالی اور پھندے کو کس دیا رامی کا جسم ہلکے ہلکے چھٹکے کھانے لگا جب یہ چھٹکے ختم ہو گئے اور اس کا کھلا ہوا موہ کھلا رہ گیا تو میں نے پھندہ ڈھیلا کر کے اس کی گردن کی خاص رگ پر انگلی رکھتی یہ رگ دل کی دھڑکن کے ساتھ دھڑکا کرتی ہے رگ ساکت ہو چکی تھی اس کے باوجود میں نے اس کا سر اپنے ہاتھوں میں لے کر زور سے بائیں جانب گھما دیا مجھے ہلکی سی آواز سنائی دی اس کی گردن کی ہڈی ٹوٹ چکی تھی اس طرح میں نے دوسری طوائف گنگا بہنی کا بھی کام تمام کر دیا رومال سے ان کی گردنوں پر اپنی انگلیوں کے نشان رگڑ کر مٹا دیے اگرچہ اس کی اتنی ضرورت نہیں تھی کیونکہ بمبئی کے کسی تھانے میں میری انگلیوں کے نشان نہیں تھے پھر بھی احتیاط بہت ضروری تھی اب ایک آخری اور انتہائی ضروری کام باقی تھا میں نے جیب سے دونوں کاغذ نکالے جو ڈوریوں میں پروے ہوئے تھے دونوں کاغذ میں نے دونوں طوائفوں کی لاشوں کی گردن میں ڈال دیے ان کاغذوں میں میں نے ہندی میں جو عبارت لکھی تھی وہ یہ تھی رامی بائی اور گنگا بہنی کو پاکستان بھیجا جا رہا تھا تاکہ وہاں جا کر یہ طوائفیں ایڈز کی بیماری پھیلائیں خبردار ان کا انجام دیکھ لو جو طوائف پاکستان جانے کے لیے تیار ہوئی اس کا یہی انجام ہوگا اگر بھارت میں نہیں تو پاکستان میں پہنچتے ہی انہیں قتل کر دیا جائے گا محمود غزنوی سینہ میرا مشن مکمل ہو چکا تھا میں نے طوائفوں کو دیے ہوئے سارے نوٹ اکٹھے کر کے اپنی جیب میں ڈالے اور کھولی سے باہر نکل گیا چھوٹا سا گناہ کا یہ بازار خالی پڑا تھا کہیں کہیں دو تین آدمی کھولیوں کے سامنے دھندلے سے نظر آ رہے تھے اس طرف جانی کی بجائے میں وہیں سے ایک کھیت میں اتر گیا اور تیس تیس دوسری طرف چلنے لگا دور بمبئی کی کچھ امارتوں کی روشنیاں چھل ملاتی نظر آ رہی تھی میں اس علاقے سے ناوقف نہیں تھا کھیت ختم ہوئے تو ایک کچھرے کا میدان آ گیا یہاں سے میں ایک سڑک پر چڑ گیا میں محفوظ تھا ایک کالی ٹیکسی کو ہاتھ دیکھ کر روکا اور شف سینہ کے آفیس کی بجائے اس کے پیچھے جو رائل آپرا ہاؤس تھا ٹیکسی والے کو وہاں چلنے کو کہا رائل آپرا ہاؤس وہی جگہ ہے جہاں پرتھوی تھیٹر بن گیا تھا اور پرتھوی راج نے دیوار نام کا ایک ڈراما کیا تھا جو پاکستان کے خلاف تھا یہاں میں نے ٹیکسی چھوڑ دی اور پیدل چلتا اپنے فلیٹ میں آ کر بیٹھ گیا میں نے گہرا سانس لیا اور وگ اور داڑی وغیرہ اتار کر تھیلے میں بند کر کے ایک محفوظ جگہ پر سنبھال کر رکھ دی رات آدھی سے کچھ زیادہ نہیں گزری تھی میرا مشن بغیر کسی رکاوٹ کے خوش اسلوبی سے ختم ہو گیا تھا میں نے کپڑے اتار کر کرتا پاجامہ پہن لیا اور بستر پر لیٹ کر آنکھیں بند کر لیں کمرے کی بتی بجھا کر ہی گیا تھا میں بہت کچھ سوچ رہا تھا میں نے دونوں پاکستان سمگل کی جانے والی ایڈززدہ توائفوں کو قتل کرنے کے بعد ان کی گردنوں میں فرضی محمود غزنوی سینہ کی طرف سے انتباہ کے جو خط ڈالے تھے ان کی وجہ سے آئندہ پاکستان میں بھارتی ایڈززدہ توائفوں کی سمگلنگ ہمیشہ کے لیے بند کر دی جاتی مجھے معلوم تھا کہ کوئی بھی نچنے درجے کی طوائف اپنی جان کا خطرہ مول نہیں لے گی خواہ اسے کتنا ہی لالچ کیوں نہ دیا جائے غزنوی سینہ کا خیال مجھے شف سینہ سے آیا تھا اور میں نے ان طوائفوں کے سامنے گویا ان کی موت کا فرشتہ کھڑا کر دیا تھا محمود غزنوی کا تصور مہاراشترا خاص طور پر بمبئی اور سوراشترا کے لوگوں میں بڑا دہشتناک تھا محمود غزنوی نے ان کے سب سے بڑے دیفتا کے بت کے پرخ چوڑا دیئے تھے اور اس کے آدھے دھڑ کو اپنے گوڑے کے پیچھے رسی سے باندھ کر غزنی تک گھسیڑتا لے گیا تھا اس علاقے کا بچہ بچہ ابھی تک محمود غزنوی کے نام سے ڈرتا تھا یہ میں نے اس سارے علاقے میں رہ کر دیکھ لیا تھا اس لیے میں نے خط کے نیچے محمود غزنوی سینہ کا نام لکھا اس سے یہ تاثر دینا مقصود تھا کہ بال تھاکرے کی مسلمان دشمن شف سینہ کے مقابلے میں ہندووں کی جانی دشمن ایک خفیہ تنظیم قائم ہو گئے ہیں جو بھارت میں مسلمانوں کی حقوق کے تحفظ کے ساتھ ساتھ پاکستان کو بھی نقصان پہنچتے نہیں دیکھ سکتی اس طرح پاکستان میں بھارت کی حلاقت خیز بمباری ایڈز کا داخلہ میں نے روک دیا تھا اس کا سب سے زیادہ رد عمل شف سینہ کے فراؤن لیڈر بال تھاکرے پر ظاہر ہونا تھا میں یہی چاہتا تھا مجھ پر شک پڑھنے کا کوئی امکان نہیں تھا چنانچہ دوسرے روز سارے بمبئی شہر میں یہ خبر پھیل چکی تھی کہ فارس روڈ کی دو تواعفوں کو محمود غزنوی سینہ کے آدمیوں نے قتل کر دیا ہے اگر میں نے ان عورتوں کی لاشوں کے گلوں میں فرضی محمود غزنوی کے خط نہ لٹکائے ہوتے تو بھارت کا پریس اس دوہرے قتل کو کبھی اتنی اہمیت نہ دیتا بس ایک چھوٹی سی خبر چپ جاتی کہ فارس روڈ پر تواعفیں رات قتل ہو گئے ہیں لیکن یہ قتل کسی خفیہ تنظیم غزنوی سینہ نے کیے تھے اور سینہ نے اس دوہرے قتل کی ذمہ داری بھی قبول کر لی تھی اس وجہ سے بھارتی پریس میں اس خبر کو بے حد اچھالا گیا اور تواعفوں کی لاشوں کی تصویروں کے ساتھ محمود غزنوی سینہ کے دونوں خطوط کو بڑا کر کے چھاپا گیا کئی گجراتی اخباروں نے تو خبر کے آخر میں بال تھاکرے کو مخاطب کر کے سوال بھی کیا کہ اس بارے میں بال تھاکرے کیا پالیسی اختیار کریں گے اور کیا وضاحت فرمائیں گے بال تھاکرے کو میں نے ہر معاملے میں بڑا محتاط پایا تھا لیکن اس میں ایک زبردست کمزوری تھی یہ کمزوری بھارت کے مسلمانوں اور خاص طور پر پاکستان کے مسلمانوں سے دشمنی تھی جب وہ مسلمانوں کو ذکر کرتا تو اس کے اندر نفرت کا لاوہ ابل پڑتا اور جو جی میں آتا کہے جاتا چنانچہ گزشتہ دنوں اس نے ایک اخبار نویس کو انٹرویو دیتے ہوئے اپنے بیان کے نتائج پر غور کیے بغیر کہہ دیا تھا کہ بھارت کی تواعفوں میں ایڈز کی بیماری بہت ہو گئی ہے ہم ان ایڈز زدہ تواعفوں کو پاکستان بھیج دیں گے تاکہ وہاں ایڈز کی بیماری کی وبا پھیلا دیں یہی وجہ تھی کہ ایک دو اخباروں نے بھارتی مسلمانوں کی خفیہ تنظیم غزنوی سینہ کے قیام اور دونوں تواعفوں رامی بائی اور گنگا بہنی کے قتل کی ذمہ داری بال تھاکرے پر ڈال دی تھی میں نے ایک بار پھر ایک تیر سے دو شکار کر لیے تھے ابھی مجھے ایک اور تیر چلانا تھا اور اس سے پیشتر کے اخباروں میں یہ سنسنی خیز خبر پڑھ کر وہ مجھے بلاتا مجھے خود اس کے پاس پہنچنا تھا اس وقت صبح کے ساتھ بجے تھے مجھے معلوم تھا کہ بال تھاکرے بہت صبح صویرے اٹھتا ہے اور غسل کرنے کے بعد شیف دیوتا کی پوجا کرتا ہے اس کی بیوی اس کے ماتے پر شیف دیوتا کا زافرانی تلک لگا دی ہے اس کے بعد وہ اپنے ہیرو شیوہ جی مرہٹا کی مورتی کے آگے بیٹھ کر اس کی پوجا کرتا ہے اور پھر ناشتے کی میز پر بیٹھ کر اخباروں کا مطالعہ کرتا ہے یہ سارے کام وہ ساتھ بجے تک پورے کر لیتا ہے میں نے موہاں دھو کر کپڑے تبدیل کیے اور ٹیکسی پکڑ کر بال تھاکرے کی کوٹھی پر پہنچ گیا وہاں بالا جی راؤ پہلے سے موجود تھا بال تھاکرے انتہائی غصے کے عالم میں ڈرائنگ روم میں اپنے صوفے پر بیٹھا بار بار بے چینی سے پہلی بدل رہا تھا مجھے دیکھتے ہی جیسے پھٹ پڑا تم لوگ بمبئی میں کیا کرتے پھرتے ہو آج کا اخبار پڑھا ہے تم نے میں نے آگے بڑھ کر بال تھاکرے کے گھٹنوں کو چھوا اور کہا مہاراج مجھے تو یہ سب ڈراما لگ رہا ہے بال تھاکرے نے محمود غزنوی سینہ کو گالی دے کر کہا تمہارے خیال میں یہ غزنوی سینہ ڈراما ہے تم سارے لوگ نکم میں ہو یہاں کے مسلمانوں نے اندر ہی اندر ہمارے خلاف ایک سینہ تیار کر لی ہے اور تم اسے ڈراما سمجھ رہے ہو کیا دونوں توافوں کا قتل ڈراما ہے پھر وہ بالہ جی راؤ کی طرف دیکھ کر بولا مہاراشترا کے اقلیتی مسلمانوں کی یہ حمد کے شف سینہ کے مقابلے پر ہتھیار اٹھائیں مجھے دو دن کے اندر اس خفیہ سینہ کی پوری رپورٹ چاہیے یہ کون مسلمان ہیں ان کا خفیہ ٹھکانہ کہاں ہیں ان کو کس مسلمان لیڈر کی حمایت حاصل ہے یہ ساری باتیں مجھے کل شام تک معلوم ہونی چاہیے سمجھے جی سینبتی جی اس کا غصہ تھوڑا اترا تو مایوسی کے ساتھ سر کو دائیں بائیں کرتے ہوئے میری فرضی محمود غزنوی سینہ کو مراتھی زبان میں گالیاں دیتے ہوئے بولا اس نے میرے سارے کیے کرائے پر پانی پھیر دیا ہے میں ایڈز کی بیماری کو بھارت سے نکال کر پاکستان پہنچانا چاہ رہا تھا جی مقناطی سی کشش تھی جس سے وہ بات کرتا تھا اس کی طرف بات کرنے سے پہلے گھور کر ضرور دیکھتا کہنے لگا اس حرامزاد چکرورتی کے کشمیری جاسو ساتھی کا تم نے کچھ پتا چلایا میں نے کہا مہارات جی میں کل سارا دن اسی کام میں لگا رہا بال تھاکرے نے سخت لہجے میں پوچھا پھر تم نے کیا کیا میں نے کہا سینہ پتی جی مجھے پتا چلا ہے کہ ایک کشمیری فوٹوگرفر کچھ عرصہ پہلے میرین ڈرائیو کے پیچھے کتابوں کے ایک سٹال پر رات کو آ کر سویا کرتا تھا لیکن ایک ہفتے سے وہ نہیں دیکھا گیا بال تھاکرے نے اس کشمیری فوٹوگرفر کو بھی گالی دی اور بولا میں تمہیں چوبیس گھنٹوں کی محلت دیتا ہوں اس کا کھوج لگاؤں اس سالے چکرورتی کو تو میں ابھی گرفتار کرواتا ہوں اس نے ٹیلی فون آگے کر کے دلی کا کوڈ نمبر ملایا اور دوسری طرف سے کوئی آواز آئی بال تھاکرے نے پوچھا تم کون ہو دیفنس انٹیلیجنس چیف سرندر کولی کا گھر نہیں ہے کیا آہ تو پھر وہ کہاں ہے اسے کہو تھاکرے جی بمبئی سے بات کر رہے ہیں ریسیور اس نے کان سے نیچے کر دیا اور نفرت سے بڑھ بڑھانے لگا سالے آٹھ اٹھ بجے تک لمبی تان کر سوئی رہتے ہیں پھر ریسیور اس نے دوبارہ کان کے ساتھ لگا لیا ہاں سرندر کولی سنو جوگیوال میزائل سنٹر میں چکرورتی نام کا جو میزائل کنٹرولر تم لوگوں نے رکھا ہوا ہے وہ پاکستان کا جاسوس ہیں اسے فوراں گرفتار کیا جائے کیا تمہارا ڈیفنس منسٹر کون ہوتا ہے اعتراض کرنے والا تم اس لیے ڈرتے ہو کہ چکرورتی اس کا بھان جائے یہ بھارت کی ٹاپ نیشنل سیکیورٹی کا ماملہ ہے اگر تم نے چکرورتی کی گرفتاری کی آرڈر جاری نہ کیے تو پھر تم بھی اپنی جگہ پر نہیں ہوگے سمجھے ہاں اس نے ریسیور رکھ دیا سالے یہ سارے بیوروکریٹس بھارت کے دشمن ہیں میں ایک ایک کر کے سب کو دیکھ لوں گا بالا جی راؤ ابھی تک ڈر کے مارے خاموش بیٹا ہوا تھا اس نے ڈرتے ڈرتے پوچھا کیا کہہ رہا تھا سر بولا کہہ رہا تھا کہ میں پنجاب کے انٹیلیجنس چیف سے بات کرتا ہوں فکر نہ کریں شام تک چکرورتی اپنی پوسٹ پر نہیں ہوگا اس نے سرندر کولی کو بھی تین چار گالیاں دی اور کہا مجھے خطرہ ہے کہیں وہ میزائل سینٹر میں کچھ گڑبر نہ کر دے بالا جی راؤ کو ہم نے اس معاملے میں کچھ بتایا نہیں تھا اس نے پوچھا مہراج کیا سچ مچ میزائل کنٹرولر چکرورتی پاکستانی جاسوس ہیں بالا تھاکرے نے بے دلی سے دھیمی آواز میں کہا یہ دھرمچند کی رپورٹ ہے اور اس معاملے میں مجھے اس پر پورا بھروسہ ہے میں نے دل میں خدا کا شکر ادا کیا کہ بالا تھاکرے کی نظروں میں میں ابھی تک کسی شک و شبے سے بالا تر تھا میں نے بالا جی راؤ سے کہا یہ بات 99% ثابت ہو چکی ہے بالا جی کہ چکرورتی کا پاکستانی ایجنٹوں سے ملنا جلنا ہے بالا جی راؤ نے تاجب کے ساتھ کہا پھر وہ ابھی تک وہاں بیٹھا ہوا کیوں ہے اس کو تو ختم کر دینا چاہیے بالا تھاکرے نے چکرورتی اور پھر بھارت کے رکشہ منتری کو گالی دیتے ہوئے کہا یہ چکرورتی سالہ رکشہ منتری کا بھانجا ہے اور رکشہ منتری کا بھارت کی حکمران پارٹی سے تعلق ہے یہ حرامی سیاسی کھیل کھیل رہے ہیں اور انہیں بھارت ورش کی تباہی کبھی خیال نہیں ہے میں اب برداشت نہیں کر سکتا دوپہر تک سرندر کوہلی نے چکرورتی کو گرفتار نہ کروایا تو میں سیدھا پردھان منتری سے بات کروں گا میں یہ ساری باتیں سن رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ اگر میرے لگائے ہوئے چپس بم میں مجھ سے کوئی غلطی سرزد نہیں ہوئی اور وہ بم ابھی تک اسی طرح پرتفی میزائل کے ہیٹ کنٹرول سوکٹ میں جپکا ہوا ہے تو آج رات کے ساڑھے دس بجے وہاں جو تباہی مچے گی اس کے بعد بالا تھاکرے کا کیا حال ہوگا میں نے اپنے حساب سے اس تباہی کی ساری ذمہ داری مسٹر چکرورتی پر ڈال دی تھی اور بالا تھاکرے کو چکرورتی کے پاکستانی ایجنٹوں سے ملے ہونے کا بھی یقین ہو گیا تھا اس کے باوجود میں کچھ گھورا بھی رہا تھا کیونکہ تباہی بہت بڑی ہونے والی تھی اور اس تباہی کے نتیجے میں بھارت سرکار کے اہوانوں میں زلزلہ آ جانا تھا لیکن میں نے اپنے آپ کو پوری طرح سے قابو میں رکھا ہوا تھا اور تیہ کر رکھا تھا کہ اس بھیانک تباہی کے بعد بالا تھاکرے سے زیادہ واویلہ مچاؤں گا تو دوستو یہ تھی ہماری آج کے اپیزورڈ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہوگی جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور شیئر کرنے مت بھولئے کومنٹ کر کے ہمیں بتائیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی اور اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کیجئے اور پہلے آئیکن دباہ کر all notifications on کر لیجئے